السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید سب خیریت سے ہوں گے میں آج اور ایک بیان لے کر آیا ہوں پی ام مزمیل صاحب کا فون کے متعلق بیان ہے اس بیان کو سننے سے میں بہت فائدہ ہوگا چلو اس بیان کو سنتے ہیں ان کے آفیسل چینل سے یہ بیان لیا ہوں چلو شروع کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں آپ کا ایک مرید ایک عورت پر عاشق ہو گیا یہ عاشقی کی باتیں اتھی بھی لگتی ہیں سمجھانے میں تکلیف ہی نہیں ہوتی حضرت سب مقتلع ہیں اس میں اور اولیاء اللہ آدمیوں کا مریدوں کا ہوں بڑا عجیب علاج کرتے عجیب علاج کرتے جب معلوم ہوا کہ ہمارا ایک مرید عشق فانی میں مبتلا ہے ہماری محبت ہے جو نارائز ہوتی ہے نا اس کو عشق فانی کہتے ہیں اللہ سے جو محبت ہوتی نا اسے عشق باقی کہتے ہیں نبی سے جو محبت کہتی نا اسے عشق باقی کہتے ہیں ماباب سے جو محبت ہوتی نا وہ عشق باقی ہے میاں میوی کی آپس کی جو محبت ہے وہ عشق باقی ہے علماء سے جو محبت ہوتی ہے وہ عشق باقی ہے ناجائز جو محبت ہوتی ہے وہ عشق فانی کرو نہ کرے ادھر بھی دھوکا ادھر بھی دھوکا کلی جی پتہ فون کر رہا ہے حضرت میں جو شادی کرو کہ تو امی اببہ کر رہی نہیں حضرت مئیت کر لیوں کیا حضرت مئی بولا کوسج ہر سزا کو کر لے تارے باتو لیکن اس کی آواز مند گیا مئی پوچھیا کیا عمر ہے با تیری چودہ سال کتے ماں دیوانہ اٹھیا ملیدہ اٹھیا ابھی پھلی پختی نہیں ہوئی شادی کہی رہا گیا اس کا اس کا ہے یہ نتیجہ اس کا ہے فساب اس کا فساب ہے اسے ختم کرو انسانیت واپس آ جائے گی محبتیں بولنے لگیں گی عدب بولنے لگے گا حیاء بولنے لگے گی شرم بولنے لگے گی اگر ایک ختم ہو جائے ایک ختم ہو جائے میں تو آپ لوگ مزاق سمجھتے ہوں گے میں تو خدا سے امید لگا بیٹھا ہوں اچھی امیدوں کا مزاق بنانا بھی جائز نہیں ہے لیکن میرے دل میں تو ہے ارادہ اللہ تعالیٰ جب کبھی مجھے ملک کا حاکم بنائیں گے نا انشاءاللہ سب سے پہلے اس کو فانسی دوں گا اسے فانسی اسے ختم کرنا اسے ختم کرنا جوان دو جوان بودھ ہے ایک عورت پچاس پر پانچ سال کی عمر میں بیوہ ہوتی ہے عدت ختم ہوتے ہی وہ کیا کہتے ہیں وہ مجھے بول کر آتا بھی نہیں ہے وہ چاٹنگ گیٹنگ چلتا نا بھی اس میں انسٹا گرام نہیں بھئی وہ فیس بک کی کیا کہ چلتا نہیں پچاس پانچ سال کی بیوہ عدت ختم ہوتے ہی چار مہینے دس دن خود کے بچوں کا نکاح ہو کر ہے ان کو بچے ہو کر ہیں نانی بن چکی ہے فساد کیا ہے پتاس پر پانچ سال کی عورت جس کا نکاح بیس سال میں ہوا تیس چالیس پتاس تیس پر پانچ سال کی محبت عدت کی تنہائی میں موبائل کے ساتھ کیا گزرتے ہیں عدت کے فوراً بات اپنی ہی اولاد سے مقالفت کر کے دوسروں کے ساتھ ناجائی بشتہ جرتا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تقریروں میں ایسے ہی کہتے ہیں نہیں میرے آخا کی عمد کو سلامتی کے ساتھ جتنے سال پہنچانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سال پہنچا دیا اس کے بعد یہ چیزیں پیدا ہوئی میں یہاں بیٹھے ہوئے ایک ایک عالم دین سے اپنی اس بات کی تائی چاہتا ہوں میرے اللہ نے میرے آقا کی عمد کو جتنی سلامتی کے ساتھ جتنے سال پہنچانا اتنے سال پہنچا دیا خیامت کے قریب عیسیٰ و مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس پساد دنیا کے اندر آیا اگر یہی پساد ابو حنیفہ کے دون میں آ گیا ہوتا تو پھر زمانہ اسی وقت قراب ہو جاتا کیا مولانا بیزید کے زمانے میں آیا ہوتا ہے پساد تو وہ زمانہ اسی وقت قراب ہو جاتا آپ ارادہ کرو پیارو اس سے بچو کم استعمال کرو کم روزانہ دس دس منٹ سیف کرتے جاؤ میں یہ نہیں کہتا سب موبیل آ کر رکھ دو توبہ کرو موبیل سے طلاق دو موبیل کو کھلالو نہیں کہنا چاہتا میں مجھے معلوم ہے اس وقت پیرا نے پیر یہاں بیٹھ کر تقریر کرے تم پیر کو تو چھوڑ سکتے ہو موبیل نہیں چھوڑ سکتے اگر بایزید یہاں بیٹھ کر تقریر کرے تم بایزید کو تکرا دوگے ابو سفیان سوری اگر تقریر کرے تو ہم سفیان سوری کو تکرا دوگے مجھے معلوم ہے اس سے رشتہ تمہارا اتنا مضبوط ہو چکا ہے اتنا مضبوط ہو چکا ہے اتنا مضبوط ہو چکا ہے میں اور اوپر جانا نہیں چاہتا کہیں تمہارے اور میرے ایمان میں پرک آ جائے میں اولیاء تک بات رکھنا چاہتا ہوں صحابہ تک جانا نہیں چاہتا انبیاء تک جانا نہیں چاہتا لیکن میں اتنا تو ضرور کہوں گا کہ تم روزانہ آج مجھ سے وعدہ کرو پانچ پانچ منٹ موبئی کے بچاتے جاؤ پانچ منٹ میرے پیاروں موبئی سے بتاتے جاؤ پانچ پانچ منٹ میرے پیاروں موبئی سے بتاتے جاؤ انشاء اللہ تعالیٰ تمہارے سے اللہ بہت بڑا کام لے گی تم کو کرنا کچھ تم کر رہے ہو کچھ دشمن نے تم کو لگا دیا کسی اور کام میں دشمن نے تم کو لگا دیا کسی اور کام میں اس حالت میں بھی اگر جاتے ہیں دشمنوں کے خلوں میں زلزلے پیدا ہو رہے ہیں اس حالت میں جاگ رہے ہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس حالت میں نمازوں کے بغیر روزوں کے بغیر تلاوت کے بغیر ٹوپی کے بغیر داری کے بغیر ذکر کے بغیر درود کے بغیر حلال کے بغیر بھی ایک ایمان اور پیغمبر کی نسبت کا دامن پھام کر اس حالت میں بھی اگر جاکتے ہیں دشمنوں کی نین حرام ہو رہے ہیں سمجھنا رہا ہے منا اشارہ سمجھ رہے ہیں حضرت پا اگر بن کر جاگ گئے بن کر جاگ گئے زمانے کو صلاح الدین ایوبی یاد آجائے گا بن کر جاگ گئے زمانے کو محمد بن قاسم یاد آجائیں گے بن کر جاگ گئے زمانے کو فاتح عبد الرحمن یاد آجائے بن کر جاگ گئے زمانے کو ٹپو سلطان یاد آگئے ماشاءاللہ بہترین بیان ہے حضرت کا ہم سب کو جتنا ہوسکے فون کا استعمال کم کرنا چاہئے اس بیان کو شیئر کریں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں پھر ملتے ہیں اگلے بیان میں السلام و آڈی